انخائی قابل احترام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالکدو صاحب علماء کرام میں صدر ملاد ان کمیٹیوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرباب نظر کو کوئی احسانہ ملے گا عرباب نظر کو کوئی احسانہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈیں گی سانی اے محمد تاریخ اگر ڈھونڈیں گی سانی اے محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا آج سے ساڑے چودہ سو سال پہلے کائنات گڑا ٹوپٹار کیوں میں مصطور تھی وقت کسی عظیم شخصیت کا انتظار کر رہا تھا زمین اپنے سینے پر ایک مخصنی انسانیت کی قدموں کی چاپ سننے کے لیے بے کرات تھی آسمان ایک بندہ حق پر رحمتوں کی برسات برسانے کے لیے مستریف تھا مصر ہندوستان اور یونان کی تہذیبیں اپنی شم میں گل کر چکی تھی روم اور فائلس اگرچے تہذیب اعتمدن کا پرچم لند رکھنے کے دعوت دار تھے مگر ان اوچے اوچے محلوں میں بدترین مظالم کا دور دورہ تھا تڑپتی اور سی سکتی ہوئی زندگی کے زخموں سے تافن اٹھ رہا تھا انسان سیرات المستقیم سے اٹھ کر افراد و تفید کا شکار ہو چکا تھا کہیں وہ خدای کا دعوے دار تھا کہیں وہ پتھر اور رخصوں کے سامنے سے زہریز تھا اور پھر عام الفی میں موسم باہر کے ایک سب ایسا پھول کھلا جس کی مہت اور خوشبو سے سارے جہاں کو معطر ہونا تھا تاریخ کے ایسے باپ کا آغاز ہوا جسے آگے چل کر وحی اور رسالت کی تمام تقاضی کی تکمیل کرنی تھی چلسلہ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جانا تھا اور پھر رب الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف پڑھائے فاران کی چوٹی پر وہ افتاب صدق قتلو ہوا کی قبال بھی پکار اٹھے ودانہِ سبل حتم رسول مولاِ کل جس نے ودانہِ سبل حتم رسول مولاِ کل جس نے وبارِ رق کو بکشا فروغِ وادیہ سینہ وفتابِ نبوت اور محتابِ رسالت جس کی آمد پر آتشِ مجوس ٹھنڈی اح بر کر ہاماش ہو گئی کفار لردہ برندہ ہو گیا شاہیران کا محل پھٹ گیا کائنات عز اس امام ایک بہار کا سیما پیدا ہو گیا اس افتابِ نبوت کو ارش والون احمد اور زمین والون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین نام سے موسم کیا اور خود ربالطالہ نے اس محبوب کا تعرف کرواتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْآَلَمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قلوب و اثان کے مدہ پھول دوبارہ سے شاہداب ہو گئے انسانیت مسکرانے لگی جہال نے دم توڑ دیا بند آقائے قسم میں کھڑے ہو گئے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیا ایک ہی صف میں کھڑے اے محمود و عیاس ایک ہی صف میں کھڑے اے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہاں نہ بندہ نواز نفرت کی جگہ محبت اور شکاوت کی جگہ سعادت کے پھول برسنے لگے ظلمت قدہ جہاں ممبہ نور بن گئے ظلمتوں کی ایران نصیم سہر میں بدل گئے لاخ بی تو کلم بی تو لاخ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبت آب گینا رنگ تیرے محید میں ہی باب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاوی مو اللہ محبت اللہ اللہم موسیقی